آپ ازار سے مزاری شخص کے ایک تشکیفر کے دستقان لگتے جانا ہے اس سے قبل نظروں میں جانی ہے آپ ازار گھڑے ہو جائے اور ہمارے ساتھ نظر کے شہدانی کے دستقان کے عوض کے بعد آنے محمد 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 اللہم صلی علی محمد محمد اللہم صلی علی محمد 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 لحول و لقووة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہی الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین و لعنت اللہ علی عادائی مجمعین اما بعد و فقط قالت زینب سلام اللہ علیہ فواللہ لا تعمق بذکرنا و لَلَا تُمِیتُ بَحْيَنَا اجزانِ گرامی سب سے پہلے میں آپ تمام حبرات کی خدمت میں شہبادی زینب کبرہ سلام اللہ علیہ بلادت بسعادت کی اس پرمسررش شب پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور پھر آپ سب کی طرف سے امام حصر کی خدمت میں ان کی جد ماجدہ جناب زینب کبرہ سلام اللہ علیہ کی اس پرسعادت بلادت کی تبریق پیش کرتا ہوں اور اپنے قوم کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتانے کے لیے کہ عموماً ہمارے یہاں ہندوستان میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ماہ شابان میں تاریخ مہین ہے مگر کیونکہ ہم وہ طلبہ ہیں جنہوں نے شہزادی زینب کبرہ سلام اللہ علیہ کے دیار میں رہ کر کے علم حاصل کیا ہے اور ہم نے جو وہاں دیکھا ہے اور جو وہاں پر موجود ہے اور جو وہاں پر رائج ہے وہ پانچ جمادل اول یعنی عربی مہینے کے دوار سے پانچویں مہینے کی پانچویں تاریخ اور سن بھی پانچ اور یہ تاریخ بہرحال اندوستانیوں تاریخ تقریباً رائج نہیں ہے ایک سر لوگ نہیں جانتے سمینار میں یہ بات عرض کیا چکی ہے کہ اس محفر کا انقاد جو کیا گیا اس کے اسباب اور وجوہات کیا رہے ہیں یہ وہ جشن ہے جو کبھی خود شہزادی کے روزے پر منقض ہوا کرتا تھا مگر حالات کی خرابی اور دنیاوی دہشتگردوں کے حملوں نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم شہزادی کو اس مقدس بارگاہ سے اپنے وطن کو آگئے اور اس مقدس وادی سے محروم ہو گئے مگر جب عشق دل سے ہو تو جگہ میں قید نہیں رہا جاتا کسی مکان پر رہ کر کے ہم چاہنے والے کو یاد کر سکتے ہیں اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمارے دل کے راز سے آشنا ہیں ہم کہیں سے بھی سلام کریں سلام وہاں تک پہنچتا ہے بھئی اسی جذبے اور اسی عقیدے نے ہم سب کو یہ حوصلہ دیا کہ ہم جس ولولے کے ساتھ خود شہزادی کی بارگاہ میں جشن منعقد کر کے تبریق پیش کیا کرتے تھے کیا ہوا اگر آج ہم ان کی بارگاہ میں نہیں ہیں جہاں ہیں وہاں سے انہیں یاد کریں گے اور ان کی پیدائش کا جشن منع کر کے دنیا کو بتائیں گے اور کم از کم اپنے اس ملک کو بھی بتائیں گے کہ شہزادی کی پیدائش ایک تاریخ یہ بھی ہے جو رائج ہے اور اس پر علماء کا اتفاق بھی ہے دلیلیں بھی موجود ہیں روایات بھی موجود ہیں کم از کم اتنا تو ہو جائے کہ اگر ہمیں اس تاریخ کا علم ہو جائے تو کوئی جانے ان جانے اس تاریخ میں کوئی مجلس برپا نہ کرے کوئی غم کی تازیت کی نششت نہ برپا کرے کیونکہ شہزادی کم از کم اگر غور کیا جائے جناب زینب کبرہ اگر نہ ہوتی اگر نہ ہوتی تو امام حسین کی عظیم شہادت کربلا کے ریکزار میں ختم ہو کے رہ جاتی جس طریقے سے لوگوں نے غدیر کو فراموش کر دیا اسی طریقے سے لوگ کربلا کو بھلا دیتے مگر شہزادی زینب کبرہ صلی اللہ علیہہ کی قربانی اور ان کا یہ عصار ہے کہ شہزادی نے کربلا سے لے کے کوفے اور کوفے سے شام تک اپنے بھئیہ کی شہادت کا تذکرہ کر کے ظالم کے چہرے سے وہ اسلام کا نقاب ہٹا کر کے بتا دیا کہ ظلم کے چہرے پہ اسلام کا لباس زیب نہیں دیتا اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہوا کرتا ہے جہاں اسلام ہوگا وہاں سکون اور سلامتی ہوگی ظلم تشدد نہیں ہوا کرے گا لہٰذا دنیا جان جائے کہ جہاں پر حق پرست ہوں گے جہاں پر دین کے پیروکار ہوں گے وہاں دہشت گردی اور ظلم نہیں ہوگا بلکہ وہاں پہ امن و آشتی کا پیغام دیا جائے گا اجزانِ گرامین اسی شہزادی اسی باعظمت شہزادی کی یہ ولادت کی شب ہے جفتہ بار سے ہم لوگ بنقید کر رہے ہیں جا شب میں نے شہوادی کی فقرہ دور آیا ہے شہوادی نے کہا اس پر کوئی تقریب بھی ہو چکی ہے کہ ہمارے تذکرے کو تو مٹا نہیں سکتا کون ہیں جنابِ زینبِ قبرہ صلی اللہ علیہہ جن کی بلادت کے موقع پر بڑے اچھے اچھے بیانات ہو چکے احتمام بالکل عصمت جیسا جو طریقہ پروردگار نے آقا حسن و حسین کے نام رکھنے کا رکھا وہی طریقہ شہوادی وینب کے لئے معین کیا جس طریقے سے آقا حسن و حسین کی غزہ معین کی گئی شہدازک لئے وہ غزہ معین کی گئی ابھی آپ نے جملہ سنا ہمارے سیمینار کے فضل محترم کا بڑا قیمتی جملہ تھا جو چاہتا ہے میں انہیں سنا دو جو لوگ نہیں تھے گفتگو ہوتی ہے شہوادی معصومات تھیں کی نہیں تھیں ہوئیں کی نہیں ہوئیں تفصیلی بات ہے وہاں نہیں جاؤں گا بڑا اچھا جملہ جو قیلی بات آپ سامنے اقل کر دوں فضل محترم نے کہا شہزادی نے اسمت پائی کی نہیں پائی اس پر گفتگو نہیں ہونی چاہیے بلکہ میں اس سے بڑ کے بعد کہتا ہوں شہزادی نے اسمت قبول نہیں کی ان کے سامنے اسمت پیش کی گئی تم چاہو تو اسمت قبول کر سکتی ہو معصومہ بن سکتی ہو مگر یاد رکھنا اگر معصومہ ہو گئی تو اپنے بھائی کی ناصل نہیں بن سکتی اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکتی ہماری جانے قربان جس شہزادی نے یہ اختیار کیا پروردگار میں اپنے بھائی کی ناصلہ بن کر کے جینا چاہوں گی مجھے اس کے سامنے اسمت کا ردبہ نہیں چاہیے اجزانِ گرامی اسی بعظمت ہستی کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم جمع ہیں اسی باوکار ہستی کی گفتگو کرنے کے لیے ہم جمع ہیں یہ تو ہمارا دل جانتا ہے کہ ہم کس طریقے سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں ہم یہاں بات کر رہے ہیں مگر ہمارے ذہن میں وہ شام کا وہ منظر ہے شہزادی کے روزے کی وہ رونق ہے وہاں کی وہ آج کی تاریخ کا وہ پررونق منظر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے جہاں ان کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے والے ہزاروں طلباء علماء بیٹھ کر کے شہزادی کے روزے پہ ان کے ذریعے پاس تبریک پیش کیا کرتے تھے مگر آج ہم اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم وہاں پر نہیں ہیں ایزان مطرم یہ وہ بازمت ہستی ہے اگر آپ غور کر کے دیکھئے تو اسے شریکت الحسین کہا گیا ہے میری مفتگوئی ابھی اسی بات پہ ہو رہی تھی شہبادی کی شمولیت کے حوالے سے یقین ہے جناب زینب کبرہ السلام علیہ علیہہ کی شمولیت کی بات کی جائے شراکت کی بات کی جائے تو قدم قدم پہ شہزادی شریک ہیں کربلا کے ہر مشن میں شہزادی شریک ہیں اور اس طریقے سے شریک ہیں کہ اپنی تمام تر کمائی کربلا کے بند میں لاکے لٹا دی بھئیہ اگر تمہارے مقصد کی بقا کے لیے اپنے گود کے پالے قربان کرنے پڑے تو زینب پیچھے نہیں ہٹے گی اگر تمہارے مقصد کی بقا کے لیے اپنے سر کی چادر دینی پڑی زینب پیچھے نہیں ہٹے گی اے عزیزوں بد دو جملے اور سنیے وعدہ اخنی لینا ہے کیونکہ محفل کا منظر ہے اور انشاءاللہ نظمی صدر شروع ہوگا غور کر کے اگر دیکھیں ایک تھوڑا سا پہلو کیونکہ جناب زینب نام لیتے ہی جہاں ایک طرف مسورت ہے وہیں وہ مسائب کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے دل غمزدہ بھی ہو جاتا ہے جو میں عرض کرنا چاہا رہا ہوں پورے منظر پہ غور کیا جائے تو ایک مقام ایسا آیا جہاں شہوادی زینب کبرہ سلام علیہ علیہ نے علی کی اس سابرہ بیٹھی نے جس نے کربلا سے لے کر کے کوفے اور پھر شام کی منزلیں اس صبر و استقامت سے تیہ کر لیں کہ کہیں بھی صبر میں لغزش نظر نہیں آئی مگر تاریخ ایک منظر نقل کرتی ہے جہاں پہنچ کر کے علی کی سابرہ بیٹھی نے ایک مرتبہ تمام خواتین کو جمع کر لیا بی بی آؤ میں بددعا کرتی ہوں اس سابرہ شہزادی نے ایسے موقع پہ آ کر کے جب خواتین کو جمع کرنا چاہا کہ میں بددعا کرتی ہوں دل چاہتا ہے پوچھوں اے علی کی لادلی اتنی بڑی کون سی مصیبت آ گئی جو اب تک صبر کر لیا اور اس موقع پہ آ کر کے بددعا کیلئے ہاتھانا چاہتی ہے اس مصیبت کی عظمت کو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ستم تھا کہ جس موقع پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب بددعا کیلئے ہاتھانا ہے موقع کونسا ہے دربار میں جانے کا مجھے مسائب نہیں پڑھنے ہیں اور کیا کروں ہر جگہ پر فضیلت کے وہ گوشے چھپے ہوئے ہیں کہ جنہیں نکالنے کے لیے بہرحال تھوڑا سا اس مقام تک ہمیں پہنچنا ہوگا ایسے موقع پر بھی اگر اتنا بڑا فیصلہ ہے جو کنن سخترین مرحلہ تھا ورنہ ممکن نہ تھا یہ فیصلہ کر لینے کے بعد ایک مرتبہ نگاہ اپنے بھائی کے چہرے تک پہنچی اور جیسے ہی بھائی کے چہرے پر نظر پڑی آنکھوں میں عشق دیکھے فیصلہ بدل دیا اب وہ جذبات جو کہہ رہے تھے کہ اس وقت بددعا کی جائے اب اس وقت دربار میں نہیں جا سکتے اس حالت میں مگر بھائی کے چہرے پر نظر پڑتے ہی جیسے ہی آنکھوں میں عشق دیکھے بھائیہ بات کیا ہے بہن مخفت کے لئے چلی جاؤ قسم خدا کی یہ علی کی بیٹی کا جگر تھا یہ حسین کی بہن کا جگر تھا یہ شہزادی زینب کبرہ سلام اللہ علیہ کے صبر و استقامت کا وہ امتحان تھا کہ جہاں علی کی بیٹی نے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو علی کی بیٹی کتنی بڑی صابرہ ہے اور اس کی قربانیاں کتنی عظیم تر ہیں جو اپنے بھائی کے مقصد کی بقا کے لئے ہر مصیبت برداشت کرنے کو تیار اجزانِ محترم یہ اسی شہزادی جسے عالمِ غیرِ معلمہ کہا گیا جسے فہمِ غیرِ مفہمہ کہا گیا یہ وہی شہزادی ہے جس کا نام خدا نے زینب رکھا عزیزو آج کی تاریخ میں بھی بس دو جملے میں ختم کر دے رہا ہوں گفتگو پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس بات پہ کوشہ ہیں کہ اس شہر کو کی جہاں پر شہزادی زینبِ کبرا کا روزہ ہے اس روزے کو منحدم کر کے وہاں پر امن و سکون ختم کر کے پھر وہ باطل حکومت قائم کر دی جائے جس نے خاندانِ اہلِ بیت سے ٹکرانے ہی کوشش کی تھی مگر اگر ماضی کی تاریخیں سمجھ میں نہ آ رہی ہوں تو حال کے مناظر سمجھانے کے لیے کافی ہیں کہ جہاں پوری طاقت لگی ہوئی ہے پوری دنیا اپنی طاقت صرف کر رہی ہے صاحبانِ دولت دولت صرف کر رہے ہیں صاحبانِ طاقت طاقت صرف کر رہے ہیں لوگ افراد بھیج رہے ہیں اس لیے کہ اس روزے کو منحدم کر دیا جائے مگر دنیا گواہ ہے آج کی تاریخ بھی گواہ ہے ساری طاقتیں فیل ہو گئیں روزہ اپنی شان سے باقی ہے ساری قوتیں تھک گئیں مگر ابھی بھی اس روزے کا وقار ویسے ہی ہے میں ایک جملہ کہوں شاید آج کی اس طرق کی آفتہ دور میں ساری ایٹمی طاقتوں کو شہزادی کے مزار کا شہزادی کے روزے کا روشن ترین گمبد یہ پیغام دے رہا ہے جسے خدا باقی رکھنا چاہے اسے کوئی ایٹم طاقت مٹھا نہیں سکا جسے خدا باقی رکھنا چاہے یا یوں کہہ دوں ہم نے یہ بھی منظر دیکھا ہے احباب میرے ساتھی دوست گواہ ہیں اس بات کے جو دربار جامعہ امیق آیاتا ہے جامعہ کی شکل میں رہا تب ہی درباری امور وہاں انجام دیئے گئے وہاں تو دھماکہ ہو گیا اس کے اندر دھماکہ ہوا وہاں کا جو مفتی بچارہ درس دینے والا تھا وہ بھی دھماکے میں دنیا سے رخصت ہو گیا مگر شہوادی زینب کبرہ سلام علیہ علیہ کے روزے میں ابھی تک کوئی دھماکہ نہیں ہوگا راکٹوں سے حملے کرنے کوشش کی گئی اطراف کے مسلم انہدیم ہو گئے دروازے تک راکٹ آکے گرے اطراف میں بم اور راکٹ گرتے رہے مگر روزہ اسی شان سے برقرار ہے روزہ اسی شان سے برقرار ہے بس ہماری دعا اتنی سی ہے کہ اس کی شان ایسے ہی باقی رہے اور جو ظالموں نے اپنے ظلم و تشدد سے اس پر امن شہر کے امن کو تباہ کیا ہے وہ ظالم نیست و نابود ہو اور اس شہر میں امن و امان پھر قائم ہو اور یقیناً اس محفل کے موقع پر میں اپنے ان محترم شعراء کرام کا شکر کو اسے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس شہزادی کے جشن میں سالے اول سے یہ تیفرہ سال ہے مائل بھائی گواہ ہیں پہلے سال بھی حاضر تھے اور دنسلسل تیفرہ سال بھی وہ حاضر ہیں یہ ہم آئے باب یقیناً ہم ان کی خدمت نہیں کر با رہے ہیں جو شعراء خدمت ہونی چاہیے یہ ہمارے اپنے جذبات ہیں یہ ہمارے اپنے دکھے ہوئے دل ہیں کہ ہم اس طریقے سے شہزادی کی بارگاہ میں تبریق نہیں پیش کر پا رہے سے ہمیں پیش کرنا چاہیے اس طریقے سے ہم نے شہبادی کی بارگاہ میں وہاں سیریا میں روزے پہ رہ کر کے تبریق پیش کی ہے مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں یہ کریمہ ہے کریمہ بنت کریم و بنت کریمہ ہیں وہ ہماری اس ادنا سعی کو بھی قبول کر لیں گی بس انہی دعاوں کے ساتھ کہ شہزادی ہم آپ کے در کے حقیر غلام ہیں ہم آج جس لائق بھی ہیں جو چھوٹے پھوٹے الفاظ بولنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے یہ آپ کا دیا ہوا عطیہ ہے ہم جتنا بھی آپ کا تذکرہ کریں کم ہے اور آپ کی شان میں مدوسہ نہ کرنے والوں کی ہم جو بھی خدمت کریں وہ کم ہے بس اتنی سی التجاہ ہے کہ ہم حقیر و زلیل بندوں سے یہ ادنا سی کوشش قبول کر لیجئے اور جن مومنین نے جن شعرہ اکرام نے ہماری حوصلہ افضائی کی ہے شریک ہو کر کے زہمتیں برداشت کی ہیں انہیں ہر بلا ہر آفت ہر مسئیبت سے اپنے حفظ و امان میں رکھئے ان کے کلام میں ان کی فکر میں ان کے رزق میں بے پناہ برکت دینایت فرمائیے ان کی توفیقات میں ضعفہ فرمائیے بارِ الہا بس ایک علجہ تیری بارگاہ میں ہے کہ ہم وہ طلبہ جو شہزادی کی بارگاہ میں تھے ابھی بھی دل تڑپ رہا ہے پروردگاروں اسباب و وسائل فراہم کر کہ ایک تمنہ ہے کہ خدا کرے وہ دن آئے کہ ہم انہی شعورہ اکرام کے ساتھ شہزادی کے بارگاہ میں اس جشن کو منقض کریں اور وہاں کا ہم نومان اس طرح سے بحال ہوگی ہم سب یہاں سے وہاں پہنچ کر کے شہزادی کی بارگاہ میں اس جشن کو اسی شان سے منقض کر کے کہیں شہزادی ہم نہ کبھی آپ کو بھولے ہیں نہ کبھی آپ کو بھولیں گے خدا نہ کرے ہماری حیات میں وہ دن آئے جس دن ہم آپ کو بھول جائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائک دوی صلونا علی النبی یا ایہو اللہ امنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ